اگرہ حسن الخلق کہ نیکی حسن خلق کا دوسرے نام ہے اصل میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آکے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیے نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے تم اچھے اخلاق سے پیش آوگے تو گویا تم نیکی کرنے والے بن جاؤگے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے جو چیز تیرے سینے میں کھٹک فیدہ کرے وہ گناہ ہیں اگر بندے کو کئی مرتبہ فتح نہ ہونا کہ یہ کام جائز ہے یا نا جائز تو وہ دیکھے کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے سینے میں کھٹک ہوگی بندہ اندیشہ محسوس کرے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے نبی علیہ السلام نے کیسے پیاری باتیں بتائیں کہ دیہاتی لوگ جن کے پاس علم بھی نہیں محول بھی نہیں وہ اپنے دیہاتوں میں اکیلے ہی گناہ کو پہچان سکتے تھے کہ گناہ کا کام کیا ہے اس لیے گناہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اس بات کا لوگوں کو پتا چلے تو جس بات کا پتا چلنے سے لوگوں کو گھبرائے اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے اس لیے اچھے اخلاق کے ذریعے انسان رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روضہ رکھنے والے بندے سے زیادہ اونچہ درجہ حاصل کر لیتا ہے یہ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور جس بندے کو اچھے اخلاق اللہ عطا فرما دے وہ سنجھے کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اچھے اخلاق کی زندگی عطا فرما دے